دوستو اگر آپ لوگ اس چینل پر نئے ہو تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے جا کر ہماری دوسری کہانیاں ضرور دیکھیں اور سنیں آپ لوگوں کو بہت مزائے گا ساتھی ساتھ دسکرپشن باکس میں ہمارا انسٹاگرام کا لنک ہے اور ایمیل آئیڈی کا لنک ہے اگر آپ میں سے کوئی ہمیں اپنی کہانیاں بھیجنا چاہتا ہے تو اس لنک پر کلک کر کے ہمیں اپنی کہانیاں بھیج سکتا ہے چلیے بڑھتے ہیں ہماری کہانیوں کی اور دوستو ہماری آج کی پہلی کہانی رمنان نے بھیجی ہے انہوں نے پہلے بھی ہمارے چینل کے ساتھ ایک کہانی شیئر کر رکھی ہے چلیے ان کی کہانی شروع کرتے ہیں ویسے تو میں ایک ٹیچر ہوں اور لوگوں کو پڑھاتا ہوں لوگوں سے مطلب یہ ہے کہ میں بچوں کو بھی پڑھاتا ہوں اور ہمارے گاؤں میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو کام کے ساتھ ساتھ پڑھائی بھی کرتے ہیں تو انہیں بھی میں ہوم ٹیشنز دے دیتا ہوں آج جو گھٹنا میں آپ لوگوں کو بتانے جا رہا ہوں یہ گھٹنا لگ بھگ آج سے گیارہ سال پہلے میرے ساتھ گھٹی تھی ہوا کچھ ایسا تھا کہ ایک شام میں سکول کے بعد ہوم ٹیشنز دینے کے بعد اپنے گھر پر لوٹ رہا تھا گھر آتے سمیں میرا سر ایک دم بھاری بھاری لگنے لگا ایسا لگ رہا تھا کہ اچانک سے سر میں درد ہو گیا ہے اور درد اتنا زیادہ بڑھ گیا تھا کہ ایک بار مجھے یہ بھی لگنے لگا کئی مجھے پیرلائز کا اٹیک نہ آ جائے میں بہت زیادہ پریشان اور تیز قدموں کے ساتھ گھر پر بڑھتا جا رہا تھا کیونکہ من میں در تھا اگر پیرلائز ہو گیا تو یہی پر گر جاؤں گا اور پتہ نہیں پھر کوئی مجھے اٹھا کر گھر تک لے جائے گا بھی یا نہیں جیسے تیسے اپنے گھر پر پہنچ گیا گھر پہنچنے کے بعد سر میں درد اور زیادہ ہونے لگا میں نے دوائی بھی لی لیکن پھر بھی دوائی کا کوئی اثر ہی نہیں ہو رہا تھا درد کم ہی نہیں ہو رہا تھا دیکھتے ہی دیکھتے رات کے دس بچ چکے تھے میں نے سوچا کی میں ڈاکٹر کے پاس چلا جاتا ہوں اور اس کے پاس جا کر دوائے لوں میں ڈاکٹر کے پاس کے لیے جب جانے کے لیے نکلا تو میں بائک سے نکلا اور من میں ڈر بھی رہا تھا کی راستے میں کچھ ہو نہ جائے میرے گھر پر اس سمیں میں اکیلا ہی رہتا تھا میرے ماتا پتہ باہر گئے ہوئے تھے کسی کام سے میں ڈاکٹر کے پاس پہنچا اور دوا خانہ بھی بند ہی ہو رہا تھا چھوٹا سا کلینک تھا میں نے جلدی جلدی دوا لیا اور واپس آنے کے لیے وہاں سے نکل پڑا دوا خانہ کچھ چار پاچ کلومیٹر دور ہوگا میرے گھر سے جب میں واپس لوٹ رہا تھا تب میرا سر اور زیادہ زور کا دکھنے لگا یعنی کی اگر پہلے میرا سر پچاس پرتیشت دکھ رہا تھا تو اب وہ سو ہو چکا تھا میرے سے برداشت ہی نہیں ہو رہا تھا اسی لئے میں نے بائیک کو سائیڈ میں رکا دیا بائیک کو رکانے کے بعد تورن تھی مجھے وامیٹ شروع ہو گئی میں وہیں پر بیٹھ کر وامیٹ کرنے لگا وہ تو اچھا تھا کہ میرے پاس میں پانی کی بوٹل بھی تھی میں وہیں پر وامیٹ ہو جانے کے بعد دوا خانہ لیا اور دوا خانہ کر یہ سوچنے لگا کہ پانچ منٹ رک جاتا ہوں جب مجھے اچھا لگے گا تب میں آگے بڑھ جاؤں گا میں وہیں پر دوا خانہ اور بائیک کے ہی اوپر بیٹھا رہا لیکن میرا درد پانچ منٹ کے بعد بھی کم نہیں ہوا اب مجھے ایسا لگنے لگا کہ اور زیادہ درد ہو جائے اس سے پہلے گھر چلے جانا چاہے مجھے اب چیزیں بھی دھنلی دھنلی دکھائی دے رہی تھی اور آس پاس ایسا لگ رہا تھا کہ جیسا مانو کچھ زیادہ ہی اندھیرہ ہو رہا ہے شاید وہ سب میرے سر کے دکھنے کے کارنڈ ہو رہا تھا میں نے بائیک چالو کیا اور گھر کے لیے نکل پڑا لگ بھگ کچھ ایک کلومیٹر ہی آگے بڑھا رہوں گا کہ مجھے اتنا زیادہ سر میں درد ہونے لگا جس وجہ سے اب راستہ بلکل نہیں نظر آ رہا تھا آنکھوں کے سامنے بس چاروں اور اندھیرہ ہی اندھیرہ دیکھ رہا تھا اور پھر میری بائیک راستے سے اتر کر باجو کے کھیت میں چلے گئی میں گر گیا کھیت میں پانی بھی تھا تو اس وجہ سے پورے کیچڑ میں میں نہا چکا تھا میں اٹھ کر کرتا بھی تو کیا لیکن مجھے کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا اور وہ کیچڑ میری آنکھوں میں بھی چلا گیا تھا میں آنکھیں رگڑتا ہوا وہاں پر دو منٹی بیٹھ گیا اور پھر جب میں بیٹھا تو ایسا محسوس ہوا جیسے کہ کوئی میرے پاس آ کر کھڑا ہے اور میرے سر پر یا کاندے پر وہ ہاتھ گھما رہا ہے مجھے لگا کہ ہو سکتا ہے یہ کوئی کھیت کا آدمی ہوگا یا کسی نے دیکھ لیا ہوگا اور میری مدد کے لیے آیا ہے میں اس سے کہنے لگا کہ آپ یہاں پر آ گئے ہو مجھے میرے گھر تک چھوڑ دو میری طبیعت بہت خراب ہے مجھے کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا لیکن اس کا پہلے تو کوئی جواب نہیں آیا میرے دوسرے بار بولنے پر اس نے صرف اتنا کہا کہ تجھے تیرے گھر تک ضرور پہنچا دیں گے اس کی بات کرنے میں کچھ مجھے عجیب لگ رہا تھا ایسا مانو کہ کوئی آدمی ہوتا ہے نا جو ڈبل میننگ میں بات کرتا ہے ویسا ہی اس سمیں مجھے لگنے لگا میں نے پھر بھی اس پر دھیان نہ دیتے ہوئے اٹھ کر کھڑا ہوئے اور میں اپنے آس پاس اپنے ہاتھ کو ادھر ادھر گھمانے لگا میں ہاتھ اس لئے گھما رہا تھا کہ اس آدمی کا ہاتھ میرے ہاتھ میں آ جائے تو میں ہاتھ پکڑ کر آگے بڑھ جاؤں لیکن میرے ہاتھ گھمانے کے بعد میں بھی جب اس کا ہاتھ میرے ہاتھ پر نہیں لگا تو میں نے کہا کہ آپ کہاں کھڑے ہو اس پر اس کا کوئی جواب نہیں آیا میں نے دوبارہ پوچھا ہے کہ آپ کہاں ہو مجھے آپ تھوڑا مدد کر دو میری اس کے بعد ایک زور کا دھکا کسی نے مجھے پیٹ پر دیا میں دوبارہ کیچڑ میں پھر گر پڑا اس بار جب میں جتنا آپ سوچ سکو اس سے بھی فاسٹ ہے اچھلی جتنا سوچ نہیں سکتے اس سے بھی پلاس صرف آپ کے لیے نہیں انوارمنٹ کے لیے بھی بہتر ہے پلاس یہ ٹکنالوجی ہر 5G سمارٹ فون کے لیے بنا ہے ہر 5G سمارٹ فون کے لیے بھی بھی ایٹل 5G کلاس کلاس تو کوئی بھی 5G کیوں ایٹل 5G کلاس ایٹل 5G کلاس اب روز اپٹن کر کے ملے گا شادی والا گلو ایوری ڈی کیسی کیپ پوچھنگ گلو تُ دیکھو یہ گلو دیکھ کر تیرا بھی شادی کرنے آمن کر گیا شادی نہیں شادی والا گلو چاہیے ایوری ڈی جیسے آپ کا پھر تو روز اپٹن لگانا پڑے گا روز اپٹن ماما اتھ اپٹن پیس واج جس میں ہے نیچرل ٹارمریک اور سافرن کی گوٹنس اسکن ڈی ٹان کرے اور دے شادی والا گلو ایوری ڈی شادی والا گلو تو مل گیا اب دادی والے گلو کی باری ماما اتھ اپٹن فیس واج یہ نیچرل پروڈکس بناتے ہیں اور پیڑ بیو گاتے ہیں گرا تو مانو میں اٹھنے جیسی حالت میں نہیں تھا کیونکہ اب میرا سر اور زیادہ دکھ رہا تھا اور زور سے دھکا پیٹ پر لگنے کی وجہ سے میرے پیٹ کے بیچوں بیچ درد محسوس ہونے لگا ایسا لگ رہا تھا کہ میری چھاتی میں چمک آگئی ہے میں اٹھ کر جیسی ہی بیٹھنے گیا کہ ایک آواز آئی وہ آواز پتہ نہیں کس چیز کی تھی لیکن میں اٹھ کر بیٹھنے کے بعد ترن چل لیا یہ کیا بتنمیزی ہے پر اس پر مجھے کوئی جواب نہیں ملا میں دو منٹ تک ویسے ہی بیٹھا رہا کی ابھی تو وہ آئے گا اور آ کر مجھے اٹھائے گا یا مافی مانگے گا ویسا کچھ نہیں تھا شاید میں غلط تھا پھر کچھ پانچ دس منٹ کے بعد کچھ یہ لوگوں کی آواز آئی مجھے جب وہ میں نے آواز سنی تو میں نے ان لوگوں سے کہا کہ مجھے یہاں سے نکال سکتے ہو کیا وہ لوگوں نے جب میری آواز سنا تو بھاگ کر میرے پاس آئے اور ان لوگوں نے مجھے اس کیچڑ سے باہر نکالا اس کے بعد میں نے انہیں جب میں نے انہیں گھر بتایا تو ان لوگوں نے مجھے گھر تک چھوڑا گھر آنے کے بعد میں نے آنکھوں پر پانی مارا اس کے بعد میں بھی کیچڑ کی جلن کی وجہ سے میں صاف نہیں دیکھ پا رہا تھا میں نے اپنی آنکھوں کو صاف کی اور یہ سوچنے لگا کہ کچھ دیر بعد جب آنکھیں ٹھیک ہو جائے گی تو مجھے شاید ٹھیک سے سب دیکھے گا لیکن اگلی صبح ہو چکی تھی اور اب بھی مجھے کچھ بھی برابر نہیں دیکھ رہا تھا میں نے اس دن کام پر جانے کے لیے چھٹی لے لی اور سوچا کہ اب سیدھا ڈاکٹر کے پاس چلا جاؤں گا ہم جیس جگہ پر رہتے تھے وہ اتنا زیادہ ڈیولیپ نہیں ہوا تھا لیکن ہاں وہاں پر لوگوں کو پڑھائی میں بہت زیادہ انٹریسٹ تھا تو لوگ پڑھنا بہت زیادہ پسند کرتے تھے اسی لیے ایک دن بھی چھٹی ہونے کی وجہ سے وہ لوگ بہت پریشان کرتے تھے مجھے میں وہ دن ڈاکٹر کے پاس گیا اور اسے جا کر ساری بات بتائیں میں نے کہا کہ میرے سر کا درد بھی کم نہیں ہو رہا ہے ایسا لگتا ہے کہ کوئی سر پر ہتوڑا مار رہا ہے اتنا زیادہ درد ہونے کے بعد میں بھی میں آپ تک آیا کیونکہ مجھے اب بالکل آنکھوں سے برابر دکھائی نہیں دے رہا انہوں نے دوائی دی اور کچھ آئی ڈروپس دیے کہنے لگے کہ جا کر یہ لگاؤ شاید فرق پڑے گا میں گھر پر آ گیا اور گھر پر آ کر آرام کرنے لگا پورا دن تو جیسے تیسے کٹ گیا رات کے ساڑھے نو بجے کے آس پاس میں نے سوچا کہ کھانا کھا کر اب سو جاتا ہوں میں کھانا کھانے بیٹھا کھانا کھانے کے بعد میں نے وہ آئی ڈروپس لیے اور آنکھوں میں دال کر اپنے بستر پر لیٹ کیا جیسے ہی میں بستر پر لیٹا تب میں نے کچھ آوازیں سنی وہ آوازیں ایسی تھی جیسا کہ کوئی دیوار پر مار رہا ہے کبھی ہاتھ مارتا ہے تو کبھی پیر یا پھر کبھی کسی چیز سے دیوار پر مارتا ہے میں آنکھ کھل کر اپنے آس پاس دیکھنے لگا لیکن شاید وہ ٹیوب کی وجہ سے یا پتہ نہیں میری آنکھوں میں جو کیچڑ گیا ہوا تھا اس کی وجہ سے مجھے بلکل صاف کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا اور اوپر سے میں نے لائٹس بھی بند کری ہوئی تھی تو دھنگلا دھنگلا دکھائی دے رہا تھا میں نے پھر بھی آنکھوں پر زور دال کر دیکھنے کی کوشش کی تو پایا کی سامنے کوئی کھڑا ہوا ہے اور وہ بار بار آگے بڑھ کر دیوار سے ٹکراتا ہے پھر پیچھے چلا جاتا ہے دو قدم پھر آگے بڑھ کر دیوار سے خود کو ٹکراتا ہے اور پیچھے چلے جاتا ہے وہ کالا سا پرچھائی تھی یا سچ میں وہاں پر کوئی تھا یہ سمجھ پانا مشکل تھا آنکھوں دیکھیں چیزوں کو وہم ماننا یہ بہت مشکل ہوتا ہے پھر بھی میں اپنے من کو سمجھا رہا تھا یہ میرا وہم ہے وہاں ایسا کچھ نہیں ہے پر وہم اگر ہوتا تو وہ آوازیں اب بھی میرے کانوں میں نہیں آتے وہ آوازیں کنٹینیوز لیے آ رہی تھے دو منٹ رکنے کے بعد میں نے من بنا لیا کہ اب اوٹ کر دیکھنا چاہیے کہ کیا ہو رہا ہے میں ترنت اوٹ کر کھڑا ہوا اور پھر دیوار کا سہارا لے کر میں سویج بوٹ تک گیا وہاں جا کر میں نے لائٹ سون کی میری آنکھیں اب بھی بند تھی پھر میں اپنے باتروم میں گیا جا کر آنکھوں پر پانی مارا اور اچھے سے دیکھنے کی کوشش کیا جیسی میں نے لائٹ سون کیا تھا اس کے بعد وہ آوازوں کا آنا بند ہو گیا تھا اب اگر آوازوں کا آنا بند ہو گیا تو وہ پرچھائی یا وہ آدمی کا بھی دیکھنا بند ہو گیا تھا مجھے مجھے کوئی نہیں دکھائی دے رہا تھا میں گھر میں ہی پاگلوں کی طرح چیکھنے چلانے لگا کوئی ہے کیا ادھر کوئی ہے میں نے ایسا دو چار بار کہا لیکن پھر بھی کسی کی کوئی آواز نہیں ہے میں نے پھر سے لائٹس بند کرنا ٹھیک سمجھا اور وہ آئی ڈرابز لے کر بستر پر چلا گیا دوسری بار بھی میرے ساتھ ایسی ہی ہوا لائٹس بند ہونے کے بعد اور آئی ڈرابز دالنے کے بعد میں نے پھر سے دیکھا کہ کوئی دیوار سے بار بار ٹکرا رہا ہے اور آوازیں اب بھی بلکل صاف آ رہی ہے میں نے اس بار دس منٹ انتظار کیا لیکن وہ آوازوں کا آنا بند ہی نہیں ہوا میں نے اسی ہلکی سی روشتے میں دیکھا کہ دیوار پر بار بار ٹکرانے کی وجہ سے اس کے سر میں سے خون نکل رہا ہے اور وہ دیوار پر کالے رنگ کا دکھائی دے رہا ہے شاید اندھیرے کی وجہ سے کالے رنگ کا دکھائی دے رہا تھا یا پھر وہ خون لال ہی تھا سمجھ نہیں آیا میں نے اسی لیے دوبارہ اٹھ کر لائٹ کھولنے کا سوچا میں اٹھا اور لائٹ کھولا آنکھوں پر پانی لگا کر اس بار بھی گھر میں دیکھا تو کوئی نہیں تھا ہاں لیکن دیوار پر خون کے داغ بلکل صاف سمجھ میں آ رہے تھے میں اب سمجھ چکا تھا کہ میری جان کو خطرہ ہے میں ترند ہی گھر کھول کر باہر چلا گیا اور گھر کو لوک کر دیا اتنے رات میں کچھ گیارہ ساڑھے گیارہ ہو رہے تھے کسی کے گھر پہ جانا بھی ٹھیک بات نہیں ہے پوری رات رستے پر نکالنا اس میں میری طبیعت بھی اتنی خراب ہے میں کیا کرو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا بس میں سیٹ ملے یا نہ ملے زبطوں پر انلیمیٹڈ فری ڈیلیوری پکا ملے گا مجھے یاد آئے کہ پاسی میں میرے ایک دوست کا گھر ہے میں اس کے گھر چلا گیا میں نے جا کر اسے ساری بات بتائی وہ کہنے لگا کہ یار ایسا ہوئی نہیں سکتا ہے انفیکٹ وہ زد کرنے لگا کہ چل تیرے گھر پر چلتے ہیں وہ خون کے داگ میں چل کر دیکھتا ہوں میں نے اسے منع بھی کیا لیکن وہ زد پر اڑا رہا بعد میں مجھے گصے میں چلانا پڑا کہ یار وہ داگ کل دیکھ لینا بھی میری طبیعت خراب ہے میرا سر دکھ رہا ہے مجھے پلیز یہاں پر آرام کرنے دے یہ کہہ کر میں اس کے بستر پر لیٹ گیا اور وہ بھی میرے باجو میں لیٹ گیا تھا مجھے اتنا پریشان دیکھ کر پتہ نہیں اسے کیا سوچیں کہ رات میں میرے سو جانے کے بعد وہ کب میرے گھر پر چلا گیا میرے جیب سے چاوی نکال کر یا مجھے نہیں پتا لیکن ہاں جب صبح ہوئی تب وہ میرے باجو میں بستر پر لیٹا ہوا تھا اس کی طبیعت بہت زیادہ خراب تھی بخار میں تپ رہا تھا اس کے گھر والوں کی آواز بلکل صاف سنائی دے رہی تھی مجھے میری آنکھ بھی اسی سے کھلی میں بھی اٹھ کے دھڑ پڑا کے دیکھنے لگا کہ کیا ہوا ایک منٹ کو جو میری طبیعت خراب تھی میں وہ سب بھول گیا اور میں پریشان ہو گیا کہ رات میں تو اچھا سویا تھا پھر اچانک کیا ہو گیا اور بار بار اس کا بدن کاپ رہا تھا پھر رک رہا تھا پھر کاپ رہا تھا پھر رک رہا تھا ایسا لگ رہا تھا جیسے مانو مرگی کے اٹیک آ رہے ہو وہ کچھ بول نہیں پا رہا تھا مو سے فیس جا رہا تھا میں نے جب اس کے گھر والوں سے پوچھا تو وہ لوگوں نے کوئی برابر جواب نہیں دیا لیکن جب میں اس کے کمرے سے باہر نکلا تو اس کی ماں ہاتھ اٹھا اٹھا کر مجھے دیکھ کر چلا رہی تھی کہنے لگی کہ تیری وجہ سے میرا بیٹا آج مارا جائے گا یہ بچے گا نہیں تیری وجہ سے یہ سب ہو رہا ہے میں من میں سوچنے لگا کہ میں نے نیند میں کچھ گلت تو نہیں کر دیا باہر جو لوگ آئے ہوئے تھے تو میں باہر نکل کر ان سے پوچھنے لگا کہ کیا ہو گیا تو ان لوگوں نے بتایا کہ کل رات میں یہ تیرے گھر پر گیا تھا وہاں سے یہ باہر بھاگتا ہوا نکلا کچھ لوگوں نے اسے باہر بھاگتے ہوئے دیکھ لیا اور جب اسے دیکھا تو یہ بھاگتے بھاگتے گر چکا تھا گرنے کے بعد ایسی ہی اس کی حالت ہو گئی کہ اسے مرگی آتی ہے اور اس کی طبیعت خراب ہوتی ہے میں نے کہا پھر یہ رات بھر کہاں تھا تو انہی میں سے ایک نے کہا کہ یہ رات بھر ایک آدمی کے گھر پر تھا چونکہ اس کا گھر کافی نزدیک ہے تو وہ اسے اپنے گھر پر لے کر چلا گیا تھا لیکن صبح تک اس نے دیکھا کہ اس کی طبیعت ہی ٹھیک نہیں ہو رہی تھی اسی لیے وہ اسے ایسی ہی حالت میں تیرے باجو میں بستر پر ڈال گیا اور جسے دیکھ کر میرے دوست کے گھر والے در چکے تھے اب میں یہ سوچنے لگا کہ یہ رات میں صرف دیکھنے گیا تو اس کی طبیعت اتنی خراب ہو گئی اگر میں چلا جاؤں گا تو میں تو پکا مارا جاؤں گا لیکن گھر بھی جانا تھا میرے پیسے کپڑے سب کچھ میرے گھر پہ ہی تھا اور اوپر سے میرا سر اب بھی دکھ رہا تھا میں نے اپنے ایک جان پیچان والے آدمی کو بھلایا میں کہنے لگا کہ میرے ساتھ ذرا گھر پہ چلیے مجھے کچھ کام ہے وہ اتنا زیادہ ڈر گیا تھا کہ اس نے اپنے ساتھ دو تین لوگوں کو اور اکھٹا کیا میں کہنے لگا رہے دن میں کچھ نہیں ہوتا ہے تو وہ مجھ سے کہنے لگا کہ میں رسک نہیں لینا چاہتا ہم تینوں چاروں ہمارے گھر پر گئے وہاں سے جو میری ضرورت کا سامن تھا میں نے وہ سامن گیا اور گھر سے باہر نکل گیا خون کے دبے ابھی دکھائی دے رہے تھے میں نے ان لوگوں کو بھی وہ دبے دکھائے وہ لوگ بھی دیکھ کر دنگ رہ گئے کہنے لگے کہ کسی نہ کسی کو دکھانا چاہیے اچھا ایک اور بات دوستو عجیب یہ تھی کہ ویسے تو خون لال کلر کا ہوتا ہے لیکن اس کا خون بلیکش ریٹ تھا یعنی کہ کالا اور لال اس میں آپ یہ مان کے چلیے کی پچاس پرسنڈ کالا رنگ تھا اور پچاس پرسنڈ لال اور خون کے ساتھ میں کچھ موٹا موٹا بھی تھا ایسا معلوم پڑھ رہا تھا جیسا کہ ماس کے ٹکڑے ہو یا پھر کوئی کیڑے مکوڑے جو کہ خراب ہو چکے ہو اور سوک چکے ہو اسے دیکھ کر ایسا ہی کچھ لگ رہا تھا لیکن نزدیک جانے کا بلکل دل نہیں کر رہا تھا اور گند تو اتنی آ رہی تھی کہ میرا پورا گھر اس گند میں مانو ڈوب چکا تھا میں باہر نکلا اور باہر نکل کر طورت اپنے کام پر جانے کے لئے نکل پڑا میں کام سے جب واپس لوٹ رہا تھا تو پھر سے میں اسی آدمی کے پاس گیا اور جا کر اسے کہنے لگا کہ اب مجھے کیا کرنا چاہیے اس نے مجھ سے کہا کہ میں ایک آدمی کو جانتا ہوں جو یہ سب چیزوں میں ماہر ہے ہم ایک کام کرتے ہیں ہم اس کے پاس چلتے ہیں شاید وہ کوئی نہ کوئی راستہ نکال ہی دے گا مجھے اس کی بات ٹھیک لگی میں نے کہا کہ ٹھیک ہے اب چلو ہم چلتے ہیں پھر ہم لوگ اس آدمی کے گھر پر پہنچے وہ آدمی تھا نہیں کھیت میں کام پر گیا ہوا تھا ہم اس کا انتظار کرنے لگے کچھ دو تین گھنٹے کے بعد وہ آدمی آیا اسے جب میں نے دیکھا تو میں سب سے پہلا سوال اس سے یہ پوچھا اس رات میں کھیت میں آپ ہی تھے کیا وہ کہنے لگا کون سی کھیت میں اور کہاں پر مجھے پتہ نہیں کیوں لگ رہا تھا ایسا کہ یہ وہی آدمی ہے جب میں بائک سے گرا تھا تو یہی وہاں پر تھا لیکن اس نے صاف انکار کر دیا پھر میں نے اسے اپنی دکت بتائی وہ کہنے لگا کہ چلو تمہارے گھر پر چل کر دیکھتے ہیں گھر کے دروازے کے باہر پہنچتے ہی اس نے کہا کہ تمہارے گھر پر ایک بری آتما رہ رہی ہے اور وہ آت سے نہیں پچھلے دو تین دن سے رہ رہی ہے میں نے جب اسے ساری بات بتایا تو وہ کہنے لگا کہ شام میں تم جب سب کو پڑھا کر اپنے گھر پر آ رہے تھے تب تمہارے ساتھ کیا ہوا تھا مجھے وہ واپس بتاؤ میں نے اسے واپس بتایا وہ کہنے لگا کہ آس پاس کیا تھا میں نے کہا آس پاس تو کچھ نہیں تھا بس میں شارٹ کٹ مارتے ہوئے آ رہا اور اس شارٹ کٹ میں جو سمشان گھاٹ پڑتا ہے میں ٹھیک اسی سمشان کے بیچ میں سے نکل کر آیا کہنے لگا کہ سمشان میں کوئی تھا کیا میں نے بہت دماغ پر زور ڈالا تو مجھے یاد آیا میں نے کہا کہ ہاں ایک آدمی دکھائی دیا تھا لیکن وہ چپ چپ کونے میں بیٹھا ہوا تھا اور پتہ نہیں شاید کچھ کر رہا تھا لیکن اتنا میں نے اس پر دھیان نہیں دیا وہ کہنے لگا تو جانتا ہے وہ آدمی وہاں کیا کر رہا تھا بیٹھ کے میں نے کہا نہیں مجھے نہیں پتا پھر اس نے کہا کہ وہ سمشان میں بھٹکتی ہوئی آتما کو قید کرنے آیا تھا جس آتما کو وہ قید کرنا چاہتا تھا وہی آتما اتنی شکتی شالی تھی کہ وہ آتما اس کے قید میں نہیں آ پائی اور الٹا وہ تیرے ساتھ لگ کر اس سمشان سے بہار نکلی اب دماغ پہ زور ڈال اور مجھے بتا کہ جب تُو سمشان سے بہار نکلا ٹھیک بہار نکلتے ہی تیرے سر میں درد شروع ہو گیا ہوگا میں نے جب یاد کیا تو وہ بات بالکل سچ تھی کیونکہ ویسا ہی ہوا تھا کہ میں سمشان سے بہار نکلا اور میرے سر میں درد شروع ہو گیا پھر میں نے کہا کہ ابھی کیا کرنا ہوگا اس نے مجھ سے کہا کہ کچھ نہیں اس کا توڑ میں جانتا ہوں میں نے کہا کہ کیسا توڑ وہ کہنے لگا کہ اسی سمشان میں تجھے دوبارہ جانا ہوگا اور تجھے اس سمشان میں ایک پتھر پر اپنا سر مار کر تھوڑا سا خون بہانا ہوگا اس کے بعد سب چیزیں ٹھیک ہو جائے گی میں نے اس کی بات مانی اور ویسی ہی کیا میں اگلے دن سمشان گیا اور دیوار پر وہیں پر سر مار مار کر تھوڑا سا خون بہا دیا جیسے ہی میرے سر سے خون نکلا مانو میرا درد اگدم سے گائب ہو گیا اور اب مجھے اچھا لگنے لگا جو درد تھا اور جو آنکھوں میں دھنلاپن تھا وہ سب ختم ہو گیا میں ترنت وہاں سے آ کر اس کا دھنیوات کیا اور پھر دوبارہ کبھی بھی اس سمشان گھٹ سے میں نہیں لوٹا تو دوستو یہ تھی رمنن کی کہانی اپنیوات کیا اپنیوات کیا